ایک بار فرمہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ ہوت کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں دیگر صورتوں کی طرح سورہ ہوت بھی مکی سورہ ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا اس میں ایک سو تئیس آیات اور دس رکو ہیں نزول کے اعتبار سے سورہ ہوت کی ترتیب باون ہے اور لوح محفوظ کے مطابق قرآن قریب میں اس کی ترتیب گیارہ ہے سورہ ہوت کا نام ہوت حضرت ہوت علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے رکھا گیا ہے قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہوت علیہ السلام تھے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے چار سو چونسٹھ سال تک حضرت ہوت علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا چونکہ اس سورہ میں حضرت ہوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اس وجہ سے اس سورہ کو ہوت کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اس کی ابتداء بھی اللہ رب العالمین نے حروف مقتعات سے کی ہے فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اس سورہ کی فضیلت میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ آپ مجھے وقت سے پہلے بھولے نظر آنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حود اور حود جیسی دوسری صورتوں نے بھولہ کر دیا ہے سورہ حود کے علاوہ سورہ واقعہ مرسلات تکویر اور سورہ نبا یہ وہ صورتیں ہیں جن کے مزامین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بھولہ کر دیا تھا یہ بات اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دیگر صورتوں کی طرح اللہ رب العالمین نے اس کی ابتداء بھی حروف مقتعات ہی سے کی ہے فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتوہو ثم مفصلت من لدن حکیم خبیر الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں علماء صلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حروف مقتعات کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ اعلم بمرادہی کتاب احکمت آیاتوہو قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں بلا وجہ کوئی زیر اور زبر نہیں ہیں ساری آیتیں سوائے ان آیات کے جو متشابہات ہیں سب معنی خیض ہیں بغیر کسی مقصد کے ان کا نزول نہیں ہوا اور وہ اتنی منظم اور مرتب ہیں کوئی بھی لفظ یہاں تک کہ کوئی بھی حرف اپنی جگہ سے بدل کر دوسری جگہ لکھے جانے پر صحیح نہیں ہو سکتا تم مفصلت من لدن حکیم خبیر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم ایک اجمالی کتاب ہے لیکن قرآن جہاں اجمالی کتاب ہے وہیں تفصیلی کتاب بھی ہے کئی کئی مزامین کو اللہ رب العالمین نے انتہائی کھول کھول کر بیان کیا ہے کئی مزامین کو اللہ رب العالمین نے کئی جگہ واضح الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ سننے والے اور پڑھنے والوں کو کسی طرح کا کوئی شک اور شائبہ باقی نہ رہ جائے اسی وجہ سے فرمایا ایک حکمت والی اور خبر رکھنے والی ذات کی طرف سے یہ قرآن جس کے مزامین کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے نازل شدہ ہے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ جب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اس اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو اننی لکم منہو نظیر و بشیر یہی پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کہا اننی لکم منہو نظیر و بشیر میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے کھل امکلہ درانے اور بشارت دینے والا ہوں حاصل یہ ہے کہ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ فرماتا ہے کہ سنو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی بیویوں سے صحبت کے وقت مارے حیاء اور شرم کے اپنے سینوں کو چوڑا کر لیتے تھے اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ کفار و مشرقین کی طرف ہے وہ جب اللہ اور رسول کے خلاف باتیں کرتے تھے اپنے قبر اور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے تو اپنی پیٹ کے حصے کو اپنے قبرے کو ظاہر کرتے تھے اور اس طرح سے جھک کر باتیں کرتے تھے تاکہ ان کی باتیں کوئی نہ سن سکے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جو بھی چھپاتے ہیں اور جو بھی ظاہر کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بخوبی جانتا ہے وہ تو دلوں کا بھیج جاننے والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے ایک روایت صحیح سنت سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پتھر کی کسی ایسی چٹان میں چھپ جائے جس میں کوئی سراخ نہ ہو اور اس چٹان میں داخل ہو کر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے رزق کے بارے میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا زمین پر کوئی بھی جاندار دابا کہتے ہیں ہر اس مخلوق کو جس کے اندر عمل تنفس جاری ہے سانس لینے کی صلاحیت ہے بعد مفسرین نے کہا دابا یعنی ہر وہ جاندار جو زمین سے لگ کر چلتا ہے فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ جو بھی ذی روح روح زمین پر ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے اللہ کے علاوہ اس کا کوئی روزی رسان اور کوئی رزاق نہیں ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا اس کے مستقر اور مستودع کو بھی اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں مستقر سے مراد اس کا ٹھکانہ ہے جہاں اس کی رہائش ہے اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اس دابا کی موت ہونے والی ہے جہاں اس جاندار کی موت ہونے والی ہے معلوم یہ ہوا سارے مخلوقات کی نقل و حرکت پر اللہ رب العالمین کی نہ صرف نظر ہے نہ صرف اس کے علم میں ہیں بلکہ ان کے رزق کا سارا انتظام اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں کل ان فی کتاب مبین اور یہ ساری چیزیں کتاب مبین یعنی نوشت تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر کل شیئن قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنت کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے ٹھیک پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی ہے یہی بات حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سکھائی یا ابو نیہ لن تجد تعمل ایمان حتی تؤمن بالقدر خیر ہی و شرح اے میرے بچے تم ایمان کا مزا نہیں چک سکتے جب تک کہ تمہیں اچھی بری تقدیر پر یقین نہ ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نوشتہ تقدیر کی قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ اس نے کہا ربی ومادہ اکتب اے میرے پروردگار کیا لکھوں اللہ کا حکم ہوا اکتب مقادر کل شئی الہ یوم القیامہ قیامت تک کی ساری چیزیں لکھ فجرا فی تلک الساعت بما ہوا قائن الہ یوم القیامہ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا تقدیر کی قلم نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کے مزاج کے بارے میں فرمایا کہ انسان کی بات کیا ہے جب ہم اسے کسی رحمت کے بعد مزہ چکھاتے ہیں کسی مشکل اور مصیبت کا تو فوراں وہ ناشکری اور ناومیدی کا اظہار کرنے لگتا ہے اور اپنے رب کا انکار کر بیٹھتا ہے وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّائِنْ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّيْ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ لیکن اگر ایک مصیبت جو اسے لاحق ہوئی ہے اس مصیبت کے بعد ہم اسے خوشی عطا کرتے ہیں تو فوراں کہنے لگتا ہے مصیبت اور پریشانی کا دور مجھ سے چھڑ گیا اور بڑا خوش اور مگن ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا لیکن جو اللہ کے نام پر صبر کرنے والے ہیں ان کے مزاج میں اعتدال قائم رہتا ہے وہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے مسائب و مشکلات اور خوشی کے اعتبار سے نہ اللہ کے ساتھ نہ شکری کرتے ہیں نہ مایوسی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے فرمان نبوی ہے عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِذَا أَصَابَتُوا سَرَّاءُ شَكَرُ وَإِنَ أَصَابَتُوا زَرَّاءُ سَبْرُ مومن کا مزاج عام انسانوں سے بہت اونچا اور عجیب ہے اس کی زندگی کے دونوں پہلو خیر لیے ہوئے ہیں مصیبت میں رہتا ہے تو صبر کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے خوشی میں رہتا ہے تو اللہ کا شکر کر کے اس کو یاد کرتا ہے مومن کا مزاج عام انسانوں سے بہت ہی مختلف اور عجیب و غریب ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا مزاج انسانوں کی طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی اس میں ایمان کا نقص ہے ایمان کی کمی ہے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں دنیاوی محبت کے بارے میں فرمایا جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں ہم انہیں پوری پوری دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں ان کے سارے دنیاوی عامال کو ہم وہ کامیابی عطا کرتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے انہیں کسی طرح کا خسارہ اور کمی نہیں ہوتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا داروں سے مراد یہود و نصارہ ہیں ایک طرح سے اللہ کی یہ تہدید اور دھمکی ہے کہ جو دنیاوی رنگینیاں چاہتے ہیں اور میرے پیغمبر کی رسالت کے منکر ہیں میرے کلام کے منکر ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں میں فسے رہے دنیاوی اعتبار سے ہم انہیں کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے لیکن آخرت میں ان کے سارے عامال رائے گا اور باطل ہوں گے یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوزت ما سقا منہ کافرا شرب تمائن اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا میں بڑے بڑے بحر عظم اور بر عظم ہیں اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی عطا نہیں کرتا معلوم یہ ہوا اس پوری رنگین اور عظیم دنیا کی حیثیت اللہ عظیم کے نزدیک مچھر کے ایک پر سے بھی کم ہے لہذا جو دنیا دار ہیں وہ دنیا کی حد تک سوچتے ہیں اور جنہیں اپنی آخرت مقصود ہے وہ اللہ اللہ کے رسولوں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی جنت کا وعدہ کیا اور جنت کی نعمتوں میں اللہ کے دیدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت اور قربت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا یقین کامل ہوگا دنیا میں چاہے بندہ کتنی بھی دنیا حاصل کر لے ایک خوف اس کے ذہن و دماغ پر ہمیشہ تاری رہتا ہے کہ کہیں میرے سامان کو زنک نہ لگ جائے کہیں میری فنا چیز سڑگل نہ جائے کہیں میری عمر فنا نہ ہو جائے کہیں میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں کہیں میرے میل اور کارخانے میں آگ نہ لگ جائے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے لیکن جنت میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو نعمتیں ہیں یہ نہ کبھی فنا ہوں گی نہ کبھی چھینی جا سکیں گی نہ کبھی چھینی جائیں گی اور نہ کسی طرح کی آلودگی کا شکار ہوں گی تو خلود کا احساس جنت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے کافر اور مومن اسی طرح سے کفر اور ایمان کے انتیاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مَثَلُ الْفَرِقَائِنِ بلکل اسی طرح سے کافر اور مشرق مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور یہ نصیحت کی عظیم باتیں ہیں سو نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے اگلی رکوم اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا جو اس سے پہلے کئی جگہ بیان کیا جا چکا ہے خلاصے کے طور پر میں یہاں پر یہ عرض کر دوں آدم علیہ السلام سے دس قرون کے بعد جب شرق کی آمیزش ہو گئی جب انسان اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں شرق کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا یہاں پر تفصیلی تذکرہ کیا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت کے جو نکات تھے یہاں پر اللہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں لا اسالکم علیہ مالا میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا معاوضہ میری عجرت تو اللہ کے ذمہ ہے میں تو تمہیں صرف اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری اور تمہاری ملاقات اپنے رب حقیقی سے ہوگی اور اسی طرح سے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكِ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں میں ان کا مختار کل ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں فیوچر کے بارے میں تمہاری بھلائی اور مصیبتیں جانتا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں تم جبرن میری پیروی کرو میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اس کے سوا مجھے تم سے کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے لیکن قوم کے لوگوں نے نہیں مانا اور کہا اے نوح تُو ہم سے بحث نہ کر قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتَرْ تَجِدَا لَنَا اے نوح تُو ہم سے علشتا ہے حجت کرتا ہے تیری حجت بہت زیادہ ہو گئی اب ہم تیری ایک بات نہیں سننے کے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا ہماری نگاہ میں وَاسْنَعِ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ہماری نگاہ میں کشتی بنائیے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اللہ فرماتے قُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَ لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سخِ رومن جب بھی کسی کافروں کی جماعت کا گزر ہوتا استحضہ کے طور پر کہتے نوح یہ جہاز چلاوگے کہاں کہاں یہ جہاز چلے گا کہاں اتنا پانی ہے کہ جس سیلاب اور طوفان سے تمہیں ڈرارہے ہو اور کیسے تمہیں نجات ملے گی حاصل کلام یہ ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے نہیں مانا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یہ نہیں مانیں گے ان کے عسیان و تغیان میں بجائے کمی ہونے کے اور اضافہ ہو رہا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تن نور سے جہاں سے آگ نکلنے کا تصور ہے وہاں سے پانی اُبل پڑا زمین کو حکم ہوا کہ پانی اُگل دے آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسائے ہر طرف سے پانی ہی پانی ہو گیا اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے سچے مومن ساتھیوں کو جن کی تعداد اسی تھی ان کو بچا لیا اور سب کے سب غرق عاب ہوئے ان ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل تھا ناظرین کرام نوح علیہ السلام اور قوم نوح سے متعلق بہت سی باتیں ابھی آپ کے گوشے اُزار کرنی ہیں آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی دین کی صحیح فہم عطا فرمائے ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے آمین انشاءاللہ نوح علیہ السلام سے متعلق مزید باتیں اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کے گوشے اُزار کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید باتیں tempر آمین سایت دیں انشاءاللہ with